ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سوپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پہر پھول گئے ہیں تو گویا ہے کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمہ آپ کے انفعات قدسیہ آپ کی آدیث طیبہ آپ کی سنن اور آپ کی مستعبات جو ہے وہ پوری انسانیت کیلئے ہدایت ہے آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعرف کا محتاج نہیں اور اس کے مصنف امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں علم و فضل کا اللہ نے انہوں کو وہ مقامتہ کیا کہ امیر المومین فی الحدیث کہلاتے ہیں اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصول کتب بادہ کتاب اللہ کا عزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روح زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوہ جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علماء بخارہ علماء سمرقند علماء ماہ وراؤ نار ان کا تجربہ ہے تیرہ صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روح زمین پر آفتیں ناظر ہوئیں جب بھی کس زمین پر آسمانی قیر ٹوٹا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف کہ جب تلاوت کی گئی اس کا درس دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں یہ کرونا وارث آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو مکاتب میں ہو مساجد بھی ہو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تیرہ صدیوں سے یہ وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں تو یقیناً آج کرونا وارث کے حوالے سے جو آفت اتری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لیں گے ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاتر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو میں نے خود پھر اس کا احتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے دو علماء اکرام کی ذمہ داری لگائی اور علماء اکرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں چلانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی سبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رزوان صاحب یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں اور تقریبا جو ہے پانچ چھ سو صفات تک بخاری شیف کی تلاوت ہو چکی ہے اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر انقریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں ویڈیو لگا دیں تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شیف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی اس گھر سے اس دھرتی سے اس خطے سے اللہ تبارک وطال ان آفتوں کو اٹھا لیں گے اس لئے آپ ادرات جو ہے بلکم منتظر رہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں تب ہی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ ادرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواس سے لگائیں بھی اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں جب پورے عالم کے در جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر ہونے لگے گی آپ کی فون کے اندر ہونے لگے گی انشاءاللہ اللہ کی رامت سے جو ہے وہ کرونا وائرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک وطالہ روح زمین سے مٹا دیں گے آمین یارب العالمین ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لئے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیوع اس کتاب میں امام بخار رحمت اللہ علیہ خرید و فروت کے مطالق جتنی احادیث ہیں ان کو مختلف ابواب کی شکل میں بیان فرما رہی ہیں اور ان خرید و فروت کے مطالق جو جو احادیث آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو اصول بیان فرمائے ان احادیث کی تلاوت مبارک کے ابتدا ہو رہی ہے کتاب البیوع وقولہ تعالی وَأَحَلَّ اللہُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا وقولہ تعالی اِلَّا اَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَ بَيْنَكُمْ باب ما جاء في قول اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير رازقين فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراغ منكم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَ أَبُ الْيَمَانِ قَالَ أَقْبَرْنَا شَعِيْبُ عَنِ زُهْرِي قَالَ أَقْبَرْنِ سَعِيدُ بُلْمُسَيِّبِ وَأَبُوا سَلَمَةَ بْنُ رَبِّ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْتَ رَضِي اللَّهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْتَ إِنَّ أَبَا هُرَيْتَ رَضِي اللَّهُمْ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمُ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنصَرِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ بِمثلِ حَدِيثَ بِهِ رَيْتَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ إِخْوَاتِ مِنَ الْمُحَجِرِنَ كَانَ يَشْغُلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاكِ وَكُنتُ أَلْزَمُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْئِ بَطْنِ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا فَأَحْهَدُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَةٍ مِنَ الْأَنصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنتُ إِمْرَأً مِسْكِنًا مِنْ مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفْقِ أَعِيحِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّدُهُ إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ تَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَةِ هَذِيثُ مَا يَجْمَعُ لِيهِ تَوْبَهُ إِلَّا وَعَامَا أَقْوُلُ فَبَسَطٌ نَمِرَةً عَلِيَّ حَتَّى إِذَا قَدَى رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِ إِلَى صَدْرِي فَمَقَالَتِ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ زوجتيها وتنزلت لك عنها فإذا حلت تسوجتها فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوك فيه تجاء تجارة ولا سوك قين قاع قَالَ فَغَدَى إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَأَتَى بِأَقِذٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوبُ فَمَا لَبِتَ أَنْجَى عَبْدُ الرَّحْمَانِ عَلِيهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ النَّوَاةِ صُّلَّى اللَّهُ عَلِيُّ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ قَالَ الْعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ إِمْرَاتَ مِّنَ الْأَنْسَارِ قَالَ كَمْ سُوقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاتٍ من ذَهَبٍ أو نَوَاتَ ذَهَبٍ فقَالَ لَهُ النَّبِيّ صُلَّى اللَّهُ عَلِيهِ بِمْ أَوْلٍ وَلَوْبِ شَاطٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا زُحِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَيْدٌ عَنْ عَنَسٍ رَضِي اللَّهِ وَمْعَقَالِ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بُنُ عَوْفٍ الْأَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ الْأَ فَقَالَ لِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَقَاسِمُكَ مَالِ نِسْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوكِ فَمَا رَجَى حَتَّى حَتَّى استَفْوَلَ أَكْرِتًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ وَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَذَرٌ مِنْ سُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَالَيْهُ وَسَلَمَ مَهْيًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سَلَّى اللَّهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتُ إِمْرَاتًا مِنَ الْأَنْسَارِ قَالَ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاتًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَسَن فَقَالَ كانت عُقَادٌ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَاسِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَا لِلْسَلَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأْثَّمُوا فِيهِ فَنَسِلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَوَا رَحُنَ اللَّهُ وَانْتَبُتُوهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَقَارَ أَهَا إِبْنُ عَبَّ فَقَالَ بَابٌ الحلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهِ مُشْتَبِهَاتٌ نبی صلی اللہ علیه و سلم وَبِهِ قَالَ حَدَّثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بُمُحَمَّدٍ قَالَ حَدْثًا إِبْنُ عُيَّنَ تَعْنَ بِي فَرْوَةً سَمِعْتُ نَبِيًا سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ رَضِي اللَّهِ وَعَنُمَانِ النَّبِيِّ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثًا مُحَمَّدٌ عَبْلُ كَثِيرٌ قَالَ أَخْبَرْنَا سُفِيَنُ عَنَ بِي فَرْوَةً عَنِ شَعْبِيِّ حَنِ النُّعْمَانِ بِي بَشِيرٍ رضي اللَّهِ وَعَنِ قَالَ نَبِيُّ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيِّرٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَقَ مَا شُبِّهَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ قَالَ كَانَ لِمَا استَتَّبَانَ لَهُ أَأْتْرَكَ وَمَا نِجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَ أَنْ يُوَاكِعَ مَسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِحِ مَاللَّهِ مَا يَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكْ أَنْ يُوَاكِعَهُ باب تفسير المشبهاته وَقَالَ حَسَّانُ ابْ نَبِي سِنَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُمَّا رَأِيْتُ شَيْءٍ أَهْوَنَ مِنَ الْوَارَعِ دَعْ مَا يُوْرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُوْرِيبُكَ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَ مُحَمَّدُ بِالْكَثِيرٍ قَالَ فُنَاصِفِ أَنُ قَالَكُ بَنَ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنَ نَبِي حُسْيْنٍ قَالَ حَدَّسْنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقُبَةَ بِنِ الحَارِثِ أَنَّ إِمْرَاتًا سَوْدَى أَجَاءَتْ فَزَاعَمَتْ أَنَّهَ أَرْضَ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا يَحْيَبُنُ يَحْيَبُنُ وَقَازَعْتَ قَالَ حَدَّسْنَ مَالِكُنْ عَلِيْكُنْ عَلِبْنِ شِيْحَ بِنَ عَنُورْ وَتَبْنِ زُبَيْرِ عَنَ عَيْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ وَرَضِي اللَّهُ عَنْهِ قَالَ كَانَ عُتُبَةُ مُنَ بِي وَقَاصٍ عَلَى أَعْهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْ زَمَعَتَ مِنَّا فَأَقْبِذُهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِيَ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَقَالَ ابْنُ وَأَخِي فَقَادَ عَهِدَ إِلِيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَتَ فَقَالَ أَخِي وَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَابَقَا إِلَى النَّبِيِّ ص وِقَالَ سَعَدْ مِنُ لَا كَابَاصٍ وَأَخِي 08 وَأُخِي 7 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم باب التجارتی فیما یکرہ لبسه لرجال والنسائی وابیه قالا حدسنا آدم وقالا حدنا شعبت وابیه قالا حد ابو بکر بن حبسن عن سالیب بن عبداللہ بن عمر انا بیه رضی اللہ عنہ وقالا ارسلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر بحلت حرین او سیارہ فراہا علیہ فقالا انی لم ارسل بها افکلیکا لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليک لتستمتع بها یعنی تبیعها وابیه قالا حدسنا عبداللہ بن عیسی وقالا فرمالک عن ناف عن القاسب بن محمد عن عائشة ام المؤمنین ارضی اللہ عنہ انها اخبرته انها اشترق نبراکتا فيها تصابر فلما راها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجہه الكراهیتا فقلت يا رسول اللہ اتوبیل اللہ ویلی رسولیم ماذا اذنبتا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو هذن نمرقتي قالت قلت اشتريتها لك لتقعد وعليها وتوسدها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القیامة يعذبون فقالوا لهم احیو ما خلقتم فقال ان البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائکة باب صاحب السلعة احق بالصوم وبه قال حدثنا موسو بن اسماعیل وبه قال حدثنا ابن الوارث عن ابی التایاحی عن ابی التایاحی انانس ابن مالک رضی اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يا بني النجاری سامنونی بحائطكم وفیه خارب ونقل باب کم يجوز الخیار وبه قال حدثنا صدق وقال افنان اقعب دلوهاب سمعت يحیبن سعید سمعت نافعان ابن عمر رضی اللہ عنهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المتبایعین بالخیار في بيعهم ما لم يتفرق او يكون البيع خیارا قال نافعا فكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارك صاحبه وبه قال حدثنا حفص ابن عمر وبه قال حدثنا حمان عن قداد عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارس عن حكيم بن حسام رضی اللہ عنه عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البيعان بالخیار ما لم يتفرق وساد احمد وبه قال حدثنا حدثنا بحث قال قال حمام فذكرت ذلك لاب التياح فقال كنتم معا بالخليل معا بالخليل لما حدثه عبدالله بن الحارس هذا الحديث باب اذا لم يوکت الخیار هل يجوز البيع وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ايوب عن ناف عن ابن عمر رضی اللہ عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرق ويقول احدهما لصاحبه اخطر وربما قال او يكون بيع خیار باب البيعان بالخیار ما لم يتفرق وَبِهِ قَالَ إِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُمْ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِي وَطَاؤُسٌ وَقَالَ وَعَطَانُ وَابْنُوا بِمُلَيْكَةً وَبِهِ قَالَ حَدْسًا إِسْحَاقُ وَقَالَ اَقْبَرْنَ حَبًا وَهُوَا إِبْنُ هِلَالٍ وَبِهِ قَالَ حَدْسًا شُعْبَةُ قَالَ اَقْبَرَنَهِ عَن صَالِحٍ عَنَا بِالْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِالْحَارِسِ سَمْيِّدُ حَكِيمًا بِنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِي صُّلُّ اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَا فَالَ الْبَيِّعَنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقَ فَإِنْ صَدَقَ وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَبَ وَكَتَبَ مُحِقَتْ بَرَقَةُ بَيْعِهِمَا فَبِهِ قَالَ حَدِّثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بِالْحِيَرِ عَبْدُ اللَّهِ بِالْحِيَرِ وَقَالَ فَنُمَالِقٌ عَنَّابٍ عَنِ بِالْحِيَمَا وَمَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم تفرق إلا بيع الخيار باب إذا خبر إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع وَبِهِ قَالَ حَدِّثْنَا وَقُطَيْبَدُ قَالَ حَدِّثْنَا اللَّهِ بِالْحِيَرِ عَنَّابٍ عَنَابٍ عَنَ بِالْحِيَمَا وَمَرْضِ اللَّهُ عَنْهُ 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 عَلْرَّسُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَاعِعَ الرَّجُلَانِ فَكُلْ وَاحِذٍ مِّنْهُمَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرُّكَ وَكَانَ ج وَحَبِهِ قَالَ حَدِّثْنَا مُحَمَّد بن يُسَفَ وَقَالَ قُلَى مَمْ سُفِيَانُ وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِالْحِيِ دِينَرِ عَنْ هُوَرَضِ اللَّهُ عَنَابٍ عَنْهُ حَلَقُوا قُلَ كُلُبَيِّ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا حَتَّى يَتَفَرَّقَ إِلَّا بِالْخِيَارِ موسیقی 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 حیا مجموعا فهو من من المبتاع وبہی قال حدثنا فروت برابی المغرائی وبہی قال اخبرنا علی بن مسحر عنہ شاہ بن عنہ نبیه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لقلا قالت لقلا يوم كان يأتي على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا يأتي فيه بیت ابي بکر احد الطرفين نهار فلما اوذنا له في الخروج الى المدینة لم يرعنا إلا وقد ادانا ضر فخبر به ابو بکر فقال ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدث سعد اللہ من حدث فلما دخل علی قال لی بی بکر اخرج ما عندك قال يا رسول اللہ انما هو ابن تایہ یعنی عائشة باسماء قال اشعارت انہو قد ادن لی في الخروج وقال السحبتو يا رسول اللہ قال السحبتو قال يا رسول اللہ ان عندنا قطین اعددتو هما للخروج فخذ احداہما فقال قد اخذتوها بالثمن سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ